رات بھر پانی میں بھگو کر کھائیں یہ پانچ چیزیں کبھی بھوڑے نہیں ہوں گے طاقت کا خزانہ اس چیز سے سب درد سے نجات پائیں گے دوستو آپ آئیورویت کی گرند اشٹانک ردیم جس کو واغبت رشی نے لکھا تھا ان کی انسار پانچ چیزیں جن کو آپ کو رات کو سوتے سمیں پانی کے بیچ میں بھگونا ہے جو کی کیلشیوم کی کمی جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد کمر پیٹ کا درد بالوں کا جڑنا آنکھوں کی روشنی کمزور ہونا یا اس کے علاوہ اگر آپ کو کھون کی کمی رہتی ہے کیلشیوم کی کمی ایمیونٹی کمزور رہتی ہے آئیو اگر آپ کی بہت کم ہے لیکن اگر آپ کو بھڑاپا جلدی آ رہا ہے تو یہ سب ہی میں فائدے مند ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی سمسیہ رہتی ہے آپ کی گھر میں کسی کو تو ویڈیو کو دھیان پروک انتک اوشیر دیکھیں اس کے علاوہ پیرلیسیز ہارٹ میں بلوکیج ہائی بلیڈ پریشر اور بیٹ کولیسٹرول کی سمسیہ کو بھی یہ جڑ سے ختم کرتا ہے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہنہا ہمیں کچھ بھی لائک کرنے کے پیسے نہیں ملتے ہیں بس ہمارا موٹیویشن اپ ہو جاتا ہے اگر آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن گھنٹے کے بٹن کو دبانے کے بعد all notifications پہ کلک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں اپنے چینل پہ ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کروں کسی بھی بیماری سے سمبندت اس کی notification اس کی جانکاری آپ کو آپ کے موبائل میں ترنت ایک سیکنڈ کے بھیتر مل جائے سب سے پہلی چیز جس کو آپ کو رات کو سوتے سمیں کتنی ماترہ میں پانی میں بھگو کر کے رکھنا ہے وہ ہے دوستو یہ جواز جس کو alcee بھی کہتے ہیں انگلیش میں اس کو flag seats کہتے ہیں آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں کیا کہتے ہیں نیچے لکھ کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے ایک مطر کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ کیا پتہ کسی کی مدد ہو جائے اور جو دوسروں کی مدد کرتا ہے نا دوستو اوپر والا ان کی ضرور مدد کرتا ہے تو کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں رات کو سوتے سمیں ایک چمچ کی ماطرہ میں alcee کی بیچ کو آپ کو اس طرح سے پانی میں بھگو کر کے live جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ کو رکھ دینا ہے پانچوں کی پانچوں چیزیں آپ ایک ہی دن میں بھی چاہیں تو بھگو کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ پہلے دن آپ alcee کو بھگویں اگلے دن آپ جو دوسری چیز میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کو آپ بھگویں تیسرے دن تیسری چیز چوتھے دن اور پانچوں دن اسی طرح سے آپ کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ایک دن میں بھی اگر آپ کو ساری چیزیں ایک ساتھ بھگو نہیں ہیں تو یہ جیسے ہم نے یہاں پہ ایک چمچ کی ماطرہ میں ابھی alcee لیا تھا تو آپ کو اگر ایک ساتھ بھگو رہے ہیں تو ایک تہائی چمچ میں یعنی کی one third spoon آپ کو بھگونا ہے اس سے تین حصہ کم یاد رکھئے یہ چیز کا اگر آپ ایک دن میں ایک ہی چیز کھا رہے ہیں تو پھر ایک چمچ بھگو سکتے ہیں پانچوں کی پانچوں چیزیں alcee کے بیچ میں fiber, protein, calcium, micronutrients high quality minerals پائے جاتے ہیں جو کی شریر کو سوست رکھنے میں مدد کرتے ہیں جوڑوں کے درد کے لئے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو ہم نے عوشدی لی ہے وہ ہے دوستوں fenagric seeds جس کو میتھی دھانا کہتے ہیں اگر آپ نے شریر راجیو دکھشت جی کی ویڈیوز دیکھیں گے انہوں نے اپنے بہت سارے ویاکھیانوں میں بتایا ہے کہ جو fenagric seeds ہوتے ہیں جس کو میتھی دھانا کہتے ہیں یہ دوستوں اتنے زبردست اتنے بہترین وات ناشک عوشدی ہوتی ہے جس کی آپ قیمت نہیں لگا سکتے اور لاکھوں کی دوائی دوستوں فیل ہے میتھی دھانا کے آگے میتھی دھانا کے بیچ میں fiber, minerals, vitamin E, A اور K پایا جاتا ہے اور ساتھ میں کیلشیم اس کے بیچ میں پرچور ماترہ میں ہوتا ہے vitamin D بھی جو کی ہڈیوں کی کمزوری جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد کمر پیٹ کا درد اور ساتھ میں دوستوں اگر آپ یہ میتھی دانے کی پیسٹ بنا کر کے اپنے بالوں میں لگاتے ہیں بیچ میں تھوڑا سا آملے کا پاودر ریٹھا کا پاودر شیکہ کائی کا پاودر ملا کر کے پیسٹ کو تو یہ دوستوں بالوں کو لمبا گھنا موٹا کرنے میں مدد کرتا ہے میتھی دانہ کا پانی اگر آپ کھالی پانی چھان کر کے صبح کھالی پیٹ پیتے ہیں تو یہ ڈائیبیٹیز کے لیے ہائی بلیڈ پریشر کے لیے ہارٹ کی بلوکیج کھولنے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے دیکھئے کتنے فائدے ہوتے ہیں میتھی دانے کے لیکن پریوگ آپ کو کرنے کا صحیح طریقہ پتہ ہونا چاہیے ایک چمچ کی ماترہ میں یا اس سے کم ماترہ میں شروعاتی دھور میں آپ کو اس طرح سے پانی میں بھکو کر کے رکھ دینا ہے next day اگر آپ چاہیں تو اس کو انکورت یعنی کی سپراؤٹیڈ بھی کر سکتے ہیں اس سے اور بھی زیادہ لاب ہوگا اگر آپ اس کا سیون کریں گے لیکن شروعاتی سمیں میں ایک تہائی چمچ کی ماترہ میں one third spoon یعنی یہ آدھے گرام کی ماترہ میں ہی آپ کو یہ سبھی اور شدیوں کا سیون کرنا ہے دھیرے دھیرے کر کے quantity آپنا آدھے چمچ تک لائیے پھر ایک چمچ تک لائیے لیکن شروعاتی دور میں کبھی بھی زیادہ quantity میں نہیں کھانا ہے تیسنے نمبر پہ جو ہم نے اور شدی لیے وہ ہے دوستوں کالے والے چنے دوستوں کالے والے چنے black horse gram جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں انرجی کو باڈی میں strength کو calcium کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہڈیوں کو بضبوط کرنے کے لیے کیونکہ fiber vitamin D اور calcium کالے چنوں کے بیچ میں اتنی زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے کہ آپ جس کی کلپنا نہیں کر سکتے even سب سے زیادہ پایا جاتا ہے جو لوگ body building کرنا چاہتے ہیں جن کا وزن بہت کم ہے تھوڑا وزن بڑھانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو muscle building کرنا چاہتے ہیں army میں جانا چاہتے ہیں gym جاتے ہیں fitness ایک دم high level پہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو ایک سے ڈیٹھ چمچ کی ماترہ میں چنوں کو ضرور رات کو سوتے سمیں پانی کے بیچ میں بگو کر کے save and کرنا چاہیے ہو سکے تو تامبے کے برتن کے بیچ میں بگو کر کے save and کرے چنوں کا تو اور بھی زیادہ آپ کو لاب ہوگا یا پھر اگر آپ کے گھر میں تامبے کا برتن نہیں ہے تو مٹی کے برتنوں میں بھی آپ اس کو بگو کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ ہڈیوں کی کمزوری کیلشیم کی کمی گھٹنوں سے گریز ختم ہو گئی ہے نسوں کی بلوکیج ہے آپ کو تو میں بہت زیادہ highly recommend کروں گا آپ چاہیں تو بھونے ہوئے چنے بھی کھا سکتے ہیں سردی کے موسم میں پرانے زمانے میں بڑے بزرگ لکڑی کاٹنے کے لئے گھاس لینے کے لئے جب جاتے تھے پہاڑ پہ دور دور تک تو صرف مٹھی بھر کے چنہ لے کے جاتے تھے اور پورے دن ان کو بھوک نہیں لگتی تھی اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے لیکن زیادہ کونٹیٹی میں پریوک کریں گے تو پیٹ خراب کر سکتا کیونکہ ہیوی ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا یہ چیز کا دھیان رکھیں آدھے سے ایک چمچ کی ماترہ سے شروعات کریں اور دیرے دیرے کر کے کونٹیٹی آپ چاہیں تو ایک مٹھی تک بھی بڑھا سکتے چنوں کی لیکن یہ بہت دیر بعد کی بات بتا رہا ہوں اگلے نمبر پہ جو ہم نے عوش ہدھی لیا وہ ہے دوستوں آلمنٹس جس کو ہم بادام کہتے ہیں آلمنٹس کے بیچ میں سب سے پہلے تو یہ بات آپ جانیے آلمنٹس ہونے چاہیئے کشمیری معمرہ گری جو بادام ہوتی ہے جو چار سے پانچ ہزار روپے کلو ہوتی آپ کہیں کہ سر ہم تو گریب ہیں ہم یہ کھرید نہیں سکتے تو پھر میں آپ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا آپ بادام کی جگہ منکفلی ہی لے سکتے ہیں کیونکہ جو امریکہ کے بادام ہوتے ہیں ان میں کچھ نہیں ہوتا بادام کشمیری معامرہ گری ہوتی ہائی کولٹی پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے بیس سے بائیس گرام کی ماترہ میں فائبر اس کے بیچ میں پندرہ پرتیشت ہوتا ہے سو گرام میں اس کے علاوہ وائٹامن ای اور اے اتنی زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی جن کی کمزور ہے اور جن کے بال بہت ادھک جڑتے ہیں ان کے لئے تو یہ رام بان عوش دی لیکن فرسے میں بتا رہا ہوں کہ کشمیری معامرہ گری ہونی چاہیے اس چیز کا آپ اچھے سے خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ بادام نہیں خرید سکتے ہو یا آپ کو ڈاؤوٹ ہے کہ کشمیری معامرہ گری نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے دیکھ رکھنے تو میں آپ کو پانچ چیز رکمنٹ کروں گا جو کی اس کے علاوہ آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ہے مونگ فلی جس کو پین نٹس کہتے ہیں رات کو سوتے سمیں لگ بگ دھو چمچ ایک چیز مونگ فلی کے بیچ میں پائی جاتی ہے اومیگا 3 کے لئے آپ اکھروٹ کھا سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے مونگ فلی ہو یا بادام دونوں کو پانی میں بھگو کر لگ بگ پانچ سے چھے بادام اگر آپ پیور مل رہے ہے کشمیری معامرہ گری اگر نہیں مل رہی ہے تو دوستو آپ کو لینی مونگ فلی تو اس طرح سے اگر آپ اس کا سیون کریں گے پانچ چیزوں کا جو میں نے آپ کو آج اس ویڈیو کے مادم سے بتائی ہے گزب کی طریقے سے دوستو کیلشم کی کمی ہڈیوں کی کمزوری نسوں کی بلوکیج بالوں کا جھڑنا آنکھوں کی روشنی کمزور ہونا ہائی بی پی ہارٹ بیٹ کولیسٹرول دور ہو